ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنانے والے ہیں سرسو کا ساگ ویت مکہ کی روٹی جو بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی ڈیلیشز بنتا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں ہم کس طرح سے بنے گا یہ ہم نے یہاں پر پالک کی بھاجی لی ہے میتھی کی بھاجی بت ہوا اور سرسو لیا ہے ہم نے یہاں پر سرسو کی بھاجی لی ہے سب سے پہلے ہم ساری بھاجی اس کو کٹ کر لیں گے ایک اکر میں ہم وارٹر گرم کر لیں گے ون کلاس ہم نے وارٹر لیا ہے اس میں ساری بھاجی کو ایٹ کر لیں گے ہم اور دو سے تین سیٹی لگا کر اس کو ہم پکائیں گے اس کو ہم سیٹی لگا کر پکا لیں گے ہم دو سے تین سیٹی سے زیادہ ہمیں سیٹی نہیں لگانی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ ہو جائے گا یہ دیکھئے اب اس کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے اس میں ہم نے ابھی کچھ بھی ایڈ نہیں کر آئے نہ سالٹ ایڈ کر آئے نہ ہی ہم نے آئل ایڈ کر آئے دیکھئے وارٹر کتنا سارا ہے ابھی باقی اس میں تو ابھی ہم وارٹر کو ہم ڈرائے کریں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو کھول کر پکائیں گے دن اس کے بعد ہم میشر کی ہیلپ سے اس کو ہم میش کر لیں گے بھاجی کیوں تاکہ ساری بھاجی جو وہ ایک دم میش ہو جائے جیسے ابھی الگ الگ سنگل سنگل دیکھ رہی ہے ہمیں بھاجی پتہ چل رہی ہے کون سی بھاجی ہم نہ اٹ کریے تو اس لیے ہم اس کو میش کر لیں گے اچھی طریقے سے سلو فلیم پر ہم اس کو پکاتے جائیں گے اور اچھی طریقے سے ہم اس کو میش کرتے جائیں گے تاکہ یہ بہت دلیشیز اور بہت یمی بنے اس کو بنانے میں ٹائم ضرور لگتا ہے بٹ یہ بہت یمی بنتی ہے اور سردیوں میں اس کو کھانے کا الگ ہی ایک مزہ ہوتا ہے تو میری ریسیپی کے ساتھ ضرور آپ ٹرائے کریں ایم شور یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو ہم اس کو میش کرتے جائیں گے سلو فلیم پر پکاتے بھی رہیں گے ہم اس کو یہ دیکھیں فائنلی اس کا سارا یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہے ہم یہاں پہ آئل کرم کر لیا ہے ہم نے ٹو سپون ہم نے یہاں پہ آئل لیا ہے ریڈ کھڑی مرچ ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم سب سے پہلے جنجر گرلک ایڈ کریں گے چاپ جنجر گرلک لیا ہے ہم نے یہاں پہ ٹو ٹی سپون دونوں ہم نے چیزیں لیے ہیں ون ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کرائے اس کے اندر ہم نے انیانز ایڈ کر لیں گے سمال انیان ہم نے چاپ کر کے رکھی تھی وہاں ایڈ کری ہے اس کے اندر ہم نے شیلو فرائے ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے ہاں ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر لیں گے اس کے اندر ہم ون ٹی سپون اس کے اندر ہم کورینڈر پاورڈر ایڈ کر لیں گے یہ ہم نے مسالے ایڈ کر لیے ہیں اچھی طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے ایک سی دو منٹ لیے ہم اس کو پکائیں گے اس کے بعد ہم نے جو سرسو کا ساکھ بنایا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ہم اس کے اندر ہم ایڈ کر گے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ون کپ وٹر ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم سالٹ ایڈ کر لیں گے کیونکہ ہم نے زیادہ سالٹ ایڈ نہیں کرا تھا اس لئے ہم سالٹ ایڈ کر لیں گے اکارنگ ٹوئر ٹیسٹ ایڈ کریں سالٹ ٹو سپونز کے اندر ہم بیسن ایڈ کر رہے ہیں بائنڈن کے لئے جس میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ واتر اور جو ہمارا بھاجی ہے سرسو کا ساگ ہے وہ بائنڈ ہو جائے گا اس کو پکانے میں بہت مشکل ہوتی ہے اس لئے بیسن ضرور ایڈ کریں دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہوتا جا رہا ہے ہم اس کو بھونتے رہیں گے اس کو بھوننا جو ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں بٹ یہ بہت اچھا بنتا ہے وارٹر ایڈ کریں گے ہم پھر سے ون کپ ہم وارٹر ایڈ کر رہا ہے اگین دس سے پن رہ منٹ کے لئے اب اس کو ہم سلو فلیم پر پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے بھون جائے جو اس کے اندر میں نے وہ صرف بھونائی ہی ہے اگر یہ اچھی طریقے سے بھونے گا نہیں تو اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ گرین تھا کیونکہ یہ کچھا تھا اب اس کا سلولی کلر چینج ہوتا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہمارا سرسوگس آگ جو ہے وہ بھوننا سٹارٹ ہو گیا ہے بھونیں گے ہم اس کو تو ہمارا سرسوگس آگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بٹر اس کے اوپر آپ بٹر کے ساتھ اس کو ہم سرف کریں گے بٹر سے ہماری سرسوگس آگ کا بہت ہی ڈیلیشز اور یمی کریمی فلیور ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اپنے فیملی اور فرین کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو سو مچ موسیقی